موسیقی 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 جنرل اسمبلی کی جلاس کے بارے میں بات تیت کی گئی وزیرا دنبران خان صاحب کی سرورائی میں ہونے والے جلاس میں ٹیفا فارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی وزیر بحری امور سید علی زہدی مامن خصوصی برائے سمندر پار پاکستان سید ذلقرار اباسی اور انٹر سرویس انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹرنر جنرل فیض حمید اور آلہ سطح کے سفارتکار آلہ جنگی صدیق شامل تھے مولیس حمین وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اجلاس میں دور امریکہ کے دوران کیے گئے فیصلوں کو امریکی حکام کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہوئے عملی جامع پینانے اور امریکی صدر ڈانر ٹرمپ کے مجوزہ پاکستان کے بارے میں کفتگو کی گئی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے کامیاب دورے پر اتمنان کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے صدر ڈانر ٹرمپ کے خیالات کو سرہا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دو طرفہ تعلقات نہ صرف امریکہ اور پاکستانی قیادت کی خواہش ہے بلکہ اسے خطے میں امن اور استقام بھی آئے گا قبل عظیر عظیر عمران خان صاحب نے دورے امریکہ کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ محصر انداز میں پیش کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور باتچیت کے ذریعے پر امن تصویع کی پیش کش کیا اور ملک کے اس کردار کو سرہا گیا ہے یاد رہے کہ امریکی صدر نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو عرصہ کردہ خط میں اغوان جم کی مذاکرات کے ذریعے حال کو اپنی سب سے اہم علاقہ درجی قرار دیتے ہوئے پاکستان کی حمایت اور سہولت کاری کی درخواست کی تھی کیا لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے دورے امریکہ نے دو طرف تلقوات کے درمیان آنے والی خلیج دور ہوئی ہے انہوں نے امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ کو بتایا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہامی اعترام پر مبنی اچھے تلقوات کا خواہ ہے دان اخبار کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کومیٹی برائے امور خارجہ کے عرقین نے اس بات کی جانب توجہ دلائے کہ پاکستان کا وانستان کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو فنانشل ایکشن ٹاس فورٹ کی شرائط کو پورے کرنے کے لیے سفردکاری کا استعمال کرنا چاہیے مولی سامین یہ تھی وہ حتمی ڈیٹیل جو اس ملاقات میں ڈسکاس دوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میڈیا پر نہیں ڈسکس کی جاتی جو کہ وہ حقیقنی اس نے آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس وقت کس قسم کے حالات ہیں پرائیم نیشنر عمران خان صاحب کو سیاست سے اوٹ کرنے کے لیے مولانا فضل و رحمان کا پرائیم نیشنر عمران خان صاحب کو مروانے کے لیے اور آرمی کے خلاف بیانات بلکی ٹاو ایجنسی آئی ایس آئی کے خلاف بیانات کون دے رہے پاکستان میں اپوزیشن اس کے علاوہ مریم نیوڑواز اس کے علاوہ مولانا فضل و رحمان یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پاہر کی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر حالات قیاد کرنے ہیں پچھلے کچھ دنوں کی بات کر لیں جس میں آپ پندرہ دن کی یا دس یا پانچ دن کی بات کر لیں اس میں پاکستان کی اسکری اور سیاسی قیادت سیول اور اسکری قیادت کے درمیان میں کتنے ستاری ملاقاتیں ہو چکی ہیں پرینیشن عمران خان صاحب اور آرمی کی پھر یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ مل کر کیوں چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہوگا پاکستان آرمی ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتی ہے پرینیشن عمران خان صاحب نے دورہ امریکہ کیا دورہ امریکہ کے بعد کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مکمل طور پر اگاہ کیا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ خواہش ظاہر کی جس کی بنا پر ٹرمپ کو پاکستانی پرینیشن عمران خان صاحب نے پاکستان انوائٹ کیا اب ڈونالڈ ٹرمپ پاکستان آرہا ہے وہ جب پاکستان آئے گا اس سے پہلے مکمل طور پر پاکستان نے اپنی کلاننگ تیار رکھنی ہے چونکہ ڈونالڈ ٹرمپ پاکستان کے استعمال کرنا چاہتا ہے ہم نے آپ کو مکمل طور پر اگاہ کیا تھا ایک طرف ڈونالڈ ٹرمپ نے کشمیر کا ذکر کیا دوسری طرف اگوانستان میں سے اپنی نیٹو فورس نکالنے کی بات کی تیسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں حالیہ کشید کی جو بنی ہوئی تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے تیسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جتنی بھی معاملات ہیں چاہے وہ سفارتکاری کی طور پر ہوئے یا باقی معاملات جو بلیک لیس کے تھے وہ کلیر ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ بات تو پوری دنیا جان چکی ہے کہ اس وقت پاکستان مکمل طور پر تیار ہے ہر قسم کا بڑا سانیہ فیس کرنے کے لیے اب یہ وہ وقت نہیں رہا اب وہ ٹائم نہیں رہا جس وقت ہم نے سیکرفائز کیے جب ہم نے چھوٹ دی پاکستان کے خلاف کوئی بڑا سانیہ کریٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور ہر وہ ایجنسی ہر وہ دشمن ناصر سوچے گا جس نے پہلے پاکستان پر وار کی ہوئی ہے اب پاکستان کے پیمیسر امدان خان صاحب ہمارے ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایسائی کے چیف جو ہیں خیز حمید اور مکمل طور پر آرمی تیار ہے ہر اس آنے کو کریٹ اور فیس کرنے کے لیے جب پرائم ایجنسر امران خان صاحب امریکہ دورہ کر کے واپس آئے اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کا استعمال کرنے والے جو پہلے سوچ رہے تھے کہ ہم استعمال کریں گے یا آگے چل کر استعمال کریں گے پاکستان کے مفادات کے ہٹ کر جائیں گے تو کنڈیشن بلکل چینج ہو جائے گی یہ مکمل طور پر میسی تھا اسرائیل کو انڈیا کو اور امریکہ کو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تلقہ بے شک بہتر ہوئی ہیں پیرمیسر امران خان صاحب کے دورے کے بعد لیکن امریکہ جس وقت سے پاکستان کے استعمال کرنا چاہتا تھا مکمل طور پر پاکستان کی طرف سے بھی ڈرونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ اگر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں گے یا پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کنڈیشن مکمل طور پر چینج ہو جائے گی مجھے سامین پرائیم نیسٹر امران خان صاحب نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی اور آخری جوئس ہے کل بھی جو سینیٹر کا معاملہ سامنے آیا جس طریقے سے پرائیم نیسٹر امران خان صاحب نے ڈیویٹمنٹ کرتے ہوئی ہے ایک مرد پا نونڈ لیگ کو اور اس کے علاوہ دشمنہ ناصر کو مکمل طور پر یہ چیز واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے حالات اب وہ نہیں رہے پاکستان کے دالتے وہ نہیں رہے اور پاکستان کی ریاست وہ نہیں رہی ایک بات تو آپ سمجھ لیں آنے والی دنوں میں پاکستان کی پرائیم نیسٹر امران خان صاحب کو مروانے کے لیے جو مولانا فضل الرحمن کی سازش ہے اس میں بہت بڑا ایکن ہونے والا ہے پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمن ایک ٹیٹھ مانت بعد جو لانگ مارچ اسلام آباد کرنے والے ہیں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن کی گرفتاری اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ اس نے نا صرف پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے بلکہ پاکستان کی جو معیشت پروان چڑھ رہی ہے اس میں بہت بڑی رکوٹ ہی صورت میں اس نے بنانی تھی کہ اس نے روڑ کو بان کرنا تھا اس نے بہت ساری چیزوں میں توڑ پوڑ کرنی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ اور زینسٹ کہہ کر اپنے تمام طلبات کو اقسانہ تھا اور یہ جہاد کے نام پر پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو مروانی کی بہت بڑی سازش تھی جس کو ہماری ایجنسی نے مکمل طور پر بانک لیا ہے اب مولانا فضل الرحمن کے خلاف نیب کا ایکشن آپ کو تیز ہوتا نظر آئے گا جو دی آئی خان میں اور باقی تمام دشمن ناصر جس میں بہت بڑی گیم پلین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنا اسرائیل کا ڈونلڈ ٹرمپ کا استعمال کرتے ہو یہ پاکستان کے خلاف ڈیویلپنٹ اور پاکستان اور ایڈیا کے ایل او سی پر جتنی میں معاملات چل رہے ہیں یہ مکمل اس گیم کا حصہ ہے اور مولانا فضل الرحمن اس میں ایک اچھکنڈا بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے یاد رہیں جو آپ کو ڈیویلپنٹ نظر آ رہی ہے اوورال جتنی بھی ہم آپ کو دکھائیں چاہے وہ بارڈٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان اور اگوانستان کی دلبان کی پاکستان آمد ہو پرائنیشن عمران خان صاحب کی اگوانستان کے معاملے میں سالسی کا کردار ہو یا پرائنیشن عمران خان صاحب کا امریکہ کا دورہ ہو یا پاکستان کے اندر سینیٹر کے بارے میں جو کریک ڈاؤن ہوا اور اس کے علاوہ جتنی بھی اوپوزیشن کا شور ہے موضوع سامین یہ تفاہم ایک ہی گیم کا حصہ ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ فنڈنگ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو باہر سے آ رہی ہوتی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے جس انداز میں پاکستان کو پہلے کھوکلا کیا اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا اب مولانا فضل الرحمان کا بھی کریکٹر میں جا رہا ہے آج کی ملاقات جس میں مکمل طور پر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں جس طرح کسے دیکھیں نا ملک کی سیول اور عسکری قیادت نے آج وجہ عظم عمران خان صاحب کے حالیہ دور امریکہ کی روشنی میں امریکہ اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے غور کے لیے ملاقات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی فیچر کو خراب کرنے کے لیے ڈویلپنٹ نظر آ سکتی ہے لیکن آرمی ہماری ورلڈ کی ٹاپ جن سے آئی ایس آئی اور پینڈشٹر عمران خان صاحب مکمل طور پر تیار ہے مجھے دیتی اجازت بہت جال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے پان پاکستان زندہ بات